سبسکرائب کیجئے تیگزی یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس بیل کے آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو اس پراز ورات دیکھ رہے ہیں تیگزی یوٹیوب چینل دوستو آج کی سیٹے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ کا میموری کارڈ یو ایس بی ڈرائیو یا ہارڈ ڈسک اگر آپ لوگ کی خراب ہو جاتی ہے مطلب کہ اپنے کمپیوٹر میں کنیکٹ کرنے کے بعد جائے آپ لوگوں کو ایکسٹرنل ڈرائیو یو ایس بی میموری کارڈ وہ آپ کی کمپیوٹر میں کنیکٹ کرنے بعد اگر آپ لوگ کی پاس شو نہیں ہوتی تو اس کو جو ہے آپ لوگوں نے کس طرح سے ریپیر کرنا ہے آج کی سیڈے میں میں یہ بات کریں گے تو اسے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب کا چینل ٹائز سے سبسکرائب نہیں کرنا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیئے تو بینہ ٹائم اس کی ویڈیو شروع کر لینا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے جو بھی چیز اپنی ریپیر کرنی ہے یو ایس بی ہے میموری کارڈ یا ایکسٹرنل ڈرائیو ہے اس کو جہاں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے پی سی یا لیپٹوپ کے ساتھ جوے کننٹ کر لینا ہے کننٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے کی بورڈ سے پریس کرنا ہے وینڈوز کا ویٹن اور آر وینڈوز پلس آر کا بٹن آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے اس کے بعد جہاں پہ رن کمانڈ آپ لوگوں کے پاس اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگوں نے سیڈس میں آکے ٹائپ کرنا ہے سی ایم ڈی سی ایم ڈی انٹر یہاں پہ آپ لوگوں سے پرمیشن مانگیں اس کو آپ لوگوں نے کر دینا ہے یس کرنے بعد آپ لوگوں کے پاس اس طرح سے کمانڈ پروم اوپن ہو جائے گی یہاں پہ جو جو میں کمانڈ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ان کو جو آپ نے دھیان سے اور غور سے اگنا ہے سرچ کرنا ہے ڈسک پارٹ ڈی آئی ایس کے لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے سپیس نہیں دینا ہے سیدھا سیدھا لکھنا ہے ڈسک پارٹ اور کر دینا ہے انٹر کریں گے آپ لوگوں سے پرمیشن مانگے گا اور اس کو یس کر دینا ہے یس کریں گے ایک اور وینڈو آپ لوگوں کو پاس اوپن ہو گی کمانڈ پروم یہاں پہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے لسٹ ڈسک لسٹ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے سپیس دے کے ڈسک لکھنا ہے اگر آپ لوگ سیدھا لکھتے ہیں لسٹ لکھتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس یہ کمانڈ کام نہیں کرے لسٹ لکھنے کے بعد اس پیس دیں گے اس کے بعد لکھیں گے ڈسک اور انٹرپیس کریں گے انٹرپیس کریں گے تو آپ لوگ کے لیپ ٹاپ میں جتنی بھی جو ہیں ڈرائیوز کنیکٹ ہوں گے آپ لوگ بھی اپنی لیپ ٹاپ کے ہارڈ ڈرائیو اور اس کے علاوہ یو ایس بی میموری کارٹ جو بھی کنیکٹ ہوگا یہاں پر جو ہے آپ لوگ کے بعد شو ہونے لگے گا یہاں پر جو ہے ڈسک زیرو میں لکھا ہے دو سو اٹی جی بی ٹو تیری ایٹ جی بی تو یہاں پر یہ میری لیپ ٹاپ کی اپنی ہی سسیڈ ڈرائیو ہے اور ڈسک ون میں لکھا ہے یہاں پر 58 جی بی یعنی کہ مجھے پتہ ہے یہ میری جو ہے یو ایس بی ہے اگر آپ لوگ کی کوئی اور کوئی 16 جی بی ہے 32 جی بی ہے تو آپ لوگ باس ڈسک ون میں جو ہے اسی کے جو ہے یو ایس بی کا آپ لوگ جو ہے سائز لکھا ہوا ہوگا ضرور نہیں کہ آپ لوگ کے پاس بھی ڈسک ون ہی لکھو آپ لوگ باس ڈسک 2 ڈسک 3 جو بھی لکھا ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر سائز میں آکر پہچان کر لینی ہے جس کا جو ہے جی بی زیادہ ہوں گے وہ آپ لوگ کی جائے ہارڈ ڈسک ہوگی لیپ ٹاپ کی یا پی سی کی جی بی کم ہوں گے وہ جائے آپ لوگ کی یو ایس بی یا میموری کارٹ ہوگا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے جیسے میں مثال طور پر اپنی جو میری یو ایس بی ہے یہ 58 جی بی رہی ہے 64 جی بی کی میری یو ایس بی ہے 58 یہاں پر شو کر آیا ہے تو میں یہاں پر اپنی یو ایس بی کو فارمنٹ کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے ڈسک 1 تو یہاں پر آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے سیلیکٹ سپیس ڈسک 1 آپ لوگوں کو جو بھی ڈرائیب ہے سیلیکٹ ڈسک 1 آپ لوگوں نے جب لکھنا ہے کہ جب آپ لوگ پاس یو ایس بی سیلیکٹ ڈسک 1 میں ہی آرہی ہو آخر آپ لوگ ایس بیک sparkab tour میں شو ہی تو آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا ہے ڈسک 2 ڈسک 3 میرے پاس سیلیکٹ ڈسک 1 میں شو ہو delete تو میں یہاں پھر سیلیکٹ ڈسک 1 command لکھے اور کیو برگ سے interface کرتا ہوں بفرگ تو آپ لوگوںでは لکھا چکا ہے سرخوا breast اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر command لکھنی ہے clean iale لوگوں نے کیبورڑ سے interface کرتا ہے انٹریفیس کریں گے تھوڑشی لوڈنگ ہوگی لوڈنگ ہونے کے بعد یہاں پہ ڈسک پاس سکسیڈیڈ ان کلیننگ در ڈسک مطلب کہ آپ لوگ کی جو یو ایس بی میموری کارٹ جو بھی ہے وہ جائیں یہاں پہ فورمنٹ ہو چکا ہے فورمنٹ ہونے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے ان دونوں کمانڈ کو جائیں یہاں سے کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ جو بھی آپ لوگ کی ونڈو ہے ڈسک پی سی پہ آپ لوگوں نے جا کر رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے منیج میں منیج میں آنے کے بعد کچھ ہی ونڈو اس طرح سے اوپن ہو گی یہاں پہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے ڈسک مینجمنٹ میں ڈسک مینجمنٹ میں آنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس آپ لوگ کی جتنی اس بی اور میموری کارٹ جو بھی کنیکت ہوگا وہ جائیں یہاں پہ شغل ہوگا ٹھیک ہے ڈسک زیرو میں یہاں پہ میرے پاس میرے لیوٹوپ کی SSD ڈائف شو ہو رہی ہے اور ڈکس 1 میں میرے پاس آ رہی ہے ہماری USB جو میں نے ابھی آپ لوگ کو فارمنٹ کر کے دکھا یہ کمانڈ پرمس ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈسک 1 پہ آکے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد نیو سیمپل وولیم میں جانا ہے نیکسٹ کرنا ہے اس بعد اگن نیکس اور یہاں سے اگر آپ لوگ فائل سسٹم اپنا چینج کرنا چاہتے ہیں نٹی ایف ایس یا ایکس سے ایف ایٹی تو یہاں پہ اگر آپ لوگ اپنی USB کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو کرا سکتے ہیں یہ ساری سیٹنگ کرنے میں آپ لوگوں نے اپنے ساتھ سے اس کے بعد اگن نیکس کرنا ہے اور فنش کر دینا جیسے آپ لوگ فنش کریں گے یہاں پہ تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی لوڈنگ ہونے کے بعد جائے آپ لوگ کی ڈیوائز ہے آپ لوگ جو بھی مطلب USB ہے یا میموری کارٹ ہے وہ جائے آپ لوگ کے لیپ ٹوپ اور کمپوٹرے کے ساتھ جائے کنیکٹ ہو جائے گی کی ہے اور یہاں پہ خود با خود جائے یہاں پہ جو دو میتھرڈ میں نے آپ لوگ بتایا اسی میتھرڈ کو فالو کرتے ہوئے میں نے اپنی USB کو فارمٹ کرا اور میری USB جائے ریپیئر ہو چکے پہلے USB میرے پاک لیپ ٹوپ میں شو نہیں کرواری دیمی USB کنیکٹ کرتا تھا تو یہاں پہ میرے پاس جائے دس پیسی کے اندر شو نہیں ہوتی تھی USB اور اگر USB میری ریپیئر ہو چکے میں آپ لوگ ابھی دکھا بھی دیتا ہوں اپنے دس پیسی میں جائے کہ یہاں سے میرے کو کٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ جائے سکتے ہیں کہ یہاں پہ نیو والیم جائے لکھا آ چکا ہے اور یہاں سے ہم جاتے ہیں دس پیسی میں دس پیسی میں جانے کے بعد یہاں پہ نیو والیم کو نام سے USB ہماری آ رہی ہے پوپرٹیز میں جا کے اور یہاں پیولک دے سکتے ہیں فریسے تیر کیجئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اپنی کوئی بھی USB کو جو ہے ریپیئر کر سکتے ہیں بہ آسائن طریقے سے بلکل USB ہے یا میموری کارٹ جو بھی ہے آپ اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ آج کی ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے سے ضرور شیط کیجئے کا دعاوں میں ازرکے کا ملتے ہیں نیکس پسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ